لیکن یہ چار نصرے جناب حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب مربون کے یاد آگئے وہ فرماتے ہیں جگر کو تھام کر جگر کو تھام کر یہ ترد و غم کا ماجرہ سنیئے حسین ابن علی کی لادنی کا واقعہ سنیئے سمجھیں جب امام حسین مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے کوفہ کی طرف تو اس وقت ان کی بیٹی جس کا نام صغرہ تھا بہت بیمار تھی بڑی تیز بخار تھا آپ اپنی بیٹی کو گھر پر یہ کہہ کر چھوڑ گئے تنہا کہ بیٹی تیرا بخار اتر جائے گا اور جب تو اچھی ہو جائے گی تو ہم کسی کو بعد میں بھیج کر تجھے بھی بلوالیں گے بات ہی ایسی ہے نانا جان کے دین کی خاطر ہمیں جانا ہی پڑے گا تو دیکھئے صاحب آپ تو چلے گئے اور صغرہ بیماری کے عالم میں گھر پر رہ گئیں بابا جان حضرت امام حسین نے جب کوئی خیریت نہیں لی بیٹی صغرہ کی تو کچھ دنوں کے بعد صغرہ نے ایک خط لکھا اور اس خط میں اپنے بابا جان حضرت امام حسین کو کیا تحریر لکھی آئیے میں آپ کو سنا رہا ہوں صغرہ کا خط جو بہت مشہور واقع ہے توجہو بچھڑ کر باپما تھوپی سے اپنے بھائی بہنوں سے بچھڑ کر باپما تھوپی سے اپنے بھائی بہنوں سے غموں کی ماری صغرہ کا ہوا ہے ورحال کیا سنیے موسیقی 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 میرے سبھی گھر مالک رہتے تھے میری دیمار جانی میں پتائے کھانی اب مجھے اس فیر پرانی میں غزب تاختی ہے سیاری میرا دل ہر کھانتا ہے مجھانے بات کھانے کیوں میرا دل دل بجھا ہے بیان پسے تو دو سونا کی حالت ہو نہیں سکتی کرے تہلیل سارا گم یہ حق ہو نہیں سکتی یہ دن بھر اپنے دھر پروں کی چچ پر راہ سکتی تھی مگر چک شرم ہو جاتی میں جوتی اور ملک دیتی کبھی جو جو راہ میں اس کو خوبار کا نظر آتا پسل میں اس کو ہوتی ہر بخار اس کا اُسر جاتا کبھی بابا تک اس پر کر کے دو پر کیا لکھاتی تھی کبھی دھر پہ سے پیچا تھی کبھی وہ گھر میں آتی تھی علی اصغر کے کپڑے دھو کے رکھتی تھی قدینے سے کبھی روز دیتی سپڑوں کو لگا کر اپنے سینے سے کبھی بابا تک اس پر کر کر کے دھو پہ سے پیچا تھی انفر کے کپڑے دھو کے دھو پہ سے پیچا تھی کہا لکھاتا جو راہ میں اس پر کر راہ میں اپنے سپڑے دھو کے دھو پہ سے پیچا تھی یہ حالت دیکھ کرو صفیق فلقا صوبہ مرشکوں سے بھی اس کا راہ جو ہم دیکھا نہ جاتا تھا یہ حالت دیکھ کر اس کی خلق آنسو وہاں تھا مگر یہ تو ٹھیک سے صوفی نہیں پاتی تھی کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات میں کوئی بلانے آگیا شکریہ بھائی جان یہ سو روپے سے آپ نے نوازہ ہے میں واقعہ پڑھ رہا ہوں سغرا کا خط امام حسین کی بیٹی کا واقعہ آپ کی حنیب سے یہ سو روپے کا نظرانہ بلا گا بہت بہت شکریہ بھی اس لیے نہیں سوپاتی تھی چین سے کہ نہ جانے کون کب مجھے بلانے آ جائے میرے بابا جان پتا نہیں کب کس کو بھیج دے اور اگر میں سو گئی اور ہاتھ میں کوئی آیا بلانے تو اٹھ کر دروازہ کون کھولے گا سنتے ہیں یہ تیس رہا بنا کیسے؟ نہ سوٹی تھی نہ سوٹی تھی ملارا بابا نے تو کون کھولے گا اگر میں سو گئی دروازہ جانوں کون کھولے گا کبھی تہتی کروں تطبیر جان ان کے بلانے کی نہیں آتی نظر تطبیر کوئی پاس جانے بھی خوزناboys اگر میں سو چنستان عزیر و کا جرنہ کی ع regul سہنے کی ہمت اور تسلیم و رضا مانگی کہانو روکے یاد ڈورو فرما press جو فرمت کا نظارہ تم ہوتے تھا دے یا دنگا کی پیار سنت کا تو اب تکمی فرما یا خوضہ اس نے مقصد کی پاہا سکرے بابا میرے دیلے محمد کی تیرے محبوب کے پیارے نماز سے بھی میں خوضہ ہوں مجھے پھر ساتھ مل جائے میرے بابا آئی کا سہا جانتا نہیں رنگ ہو کچھ سے جو جانی کا دو آتی سنے روڑ کر پسنی کچھ ملی سکر خیال روڑا جو خط لکھنے کو جب بھی میں خوضہ ہوں مسائر سے اٹھی سنہا تو خط لکھنے کو جب بھی میرا برکا ماں پھر بھی پھر تہری یہ لکھی مہاں دیلہ تکارا مردبہ آلی ہے اے بابا سکت خلدی پری کی آلی ہے اے بابا سلاہ جانشی مصطفی بن علی بابا سلاہ جانشی مصطفی بن علی بابا تمہارے دل سکاکی ہوں میں مرجھائی کلی بابا میرے بابا حسین بن علی بابی کرتی ہوں سلاہ جانشی مصطفی بن علی بابا 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 تو میں جبوری جنگن سے کھلاو نے لے کے آدھے تو میں جبوری جنگن سے کھلاو نے لے کے آدھے کیا کیا باتیں لکھ رہی ہیں امام حسین کی بیٹی صغرہ اس خط میں دیکھئے صحابہ صغرہ نے اکھا اے میرے بابا حسین میں نے سنا ہے کہ بچپر کے دنوں میں جب آپ روڑ جایا کرتے تھے تو آپ کو ملانے کے لیے حضرت جنگن سے کھلاو نے لے کر دیتے تھے لیکن میرا رن جو غم آپ کو کس طرح پرداشت ہو رہا ہے کیسے دوارہ کر رہے ہیں آپ آپ تو وعدہ کر کے گئے تھے مجھ سے کہ جلدی بلا لوں گا میرے بابا کیوں نہیں بلایا آپ نے مجھے حضرت اور کیا لکھاست میں صبرانے توجہ اے میرے بابا حسین میں نے اور بیٹھے میں سوچھے بھرمائیں اور کیا لکھاست میں تم اس کے کام آئے ہو تمہیں جس نے تکاہ رہے ہیں میرا لگ جو علم بابا تمہیں تیسے دباہ رہے ہیں کہا تھا تم نے بابا ٹھیک جب ہو جائے گی بیٹھیں نہ کرنا فکر کوئی تجھ کو ہم لبائیں کے بیٹھیں پخارم تو نہیں مجھ تو مجھے بھنو آئیے بابا کسی کو دیج دیجے نیا کے خطوی آریے بابا تمہاری رات تک پیچھیں ہو کر رہ سکتی ہوں تمہاری رات میں ہاتھوں کو روتی اور تڑپتی ہوں میری میرے بھائیاں میرے بھائیاں علی اکبر سے کہتو وہ چلے آئے انہیں پھر سکنا ہو تو بھائی کا سیو آ کے لے جائے میری پھوپی گرمج میں چینے ایسے ہی آ گیا بابا کہ میرا دکھ کبھی ان سے نہیں دیکھا گیا بابا کہو امہ سے تو پیسے خطائیں بخش دیں کبھی اب کچھ تو پاپ ہوتی کبھی ہرگز نروب کی ذرا یہ تو خبر تو بھائی اصغر میرا کیسا ہے سلوکا میں نے اس کے باستے کسی کے لکھا ہے سکیہ اور مجھو یہ سمار کی بھائی آ جاتا ہے میرے بھائی کبھی ہرگز نروب کی کبھی ہرگز نروب کی میرے بھائی میں اپنے بھائی آسک کے لیے سے یاد بنا ہوں بھی خوشی سے اپنی ہم شیرا کے نن میں ہی جاؤں بھی موسیقی موسیقی یہ بھی لکھ دیا ختم ہے کہ میرے بابا حسین اگر دین کا کوئی کام باقی رہ گیا ہو تو آپ میری پروانہ کریں پہلے دین کا کام مکمل کریں میں یوں ہی سبر و ضبط سے کام لیتی رہوں گی آپ کے بینہ بھی جینوں گی لیکن آپ دین کا کام باقی نہ چھوڑ کر آنا حضرات جب خط بھر گیا جگہ تھوڑی سی باقی رہ گئی تو امام حسین کی بیٹی سبرہ نے اس کم جگہ میں اپنے سے جو پڑے تھے ان کو سلام لکھا اور اپنے سے جو چھوٹے تھے ان کو دعا پیار لکھا اور خط بند کر دیا سکینہ سکینہ اور علی اکزر کو میرا پیار ہے پاپا تمہاری ناڑلی اب کیا لکھے پیار ہے پاپا جدائی میں تمہاری سخت پنزل سے گزرتی ہوں سلام اور خدم سے آجی میں باپا عرض کرتی ہوں یہ خط لکھا پڑا یہ خط لکھا پڑا سغرانے دروازے پہ جا بیٹھیں نہیں پاسد ملا کوئی تو پہاک دھونکر روئی پریشان ہار اب سرنا ادھر سے ایک پشن آیا وہ دھیرا ایک دکت سرنا تجھو روکا رہ پایا کہاں کیا بات ہے کہاں کیا بات ہے کس واسطے تم آجو رو دی ہوں بتاؤ تو ہمیں کون کس طرح بے جہن ہوتی کہاں سغرانے دروازے پہ سب چھوڑ کر مجھے کھو نہ آیا نوٹ کر کوئی نہ بھیجیں کچھ خفر مجھے کھو کہے کہے کہیے بابا ہم تجھے چلتی بلا دیں کہ اگر مجھے مجھے کھو ہوا تو لاؤ کر سب جلتی آئی ہے نہ کوپی ہے نہ اپنی ہے نہ بابا ہے نہ بھائی ہے مجھے کھو اکیلے گھر میں ہم نے چین کی دھریاں نہ پاہی ہے لکھا ہے آج خط لکھا ہے آج تک بابا کو تاسر کوئی مل جاتا تو کوفے بھی حسین بنیالی ہو جاتے سے آتا کہا کس شخص نے لڑکا میرا بھی مارے گھر میں خان اس کوئے دن کا بہت سلسا ہوئے سلوی دوالے دیت میں جاتا تھا مگر میں اپنا جانتا تمہارا ختم تمہارے مام تک پہنچا پیرا ہوتا تمہیں میں جانتا ہوں فاطمہ زہراتی ہوتی ہو کلے جھاں تکڑے تکڑے اور ہاں ہے تم جو رہوتی ہو محمد کے حراتی پر چھول جانتا دیکھیں امام حسین کی بیٹی خط لکھ کر دروازے پر بیٹھ گئی اس انتظار میں کہ کوئی قاسد مل جاتا کنفیل کی طرف جانے والا کربرا کی طرف جانے والا تمہیں اپنا یہ خط اپنے بابا جان تک بجوا دیتی بہت دیر ہو گئی جب کوئی نہیں گزرا تو آپ رونے لگی جب رونے لگی تو دیکھا ایک پریشان حال انسان آپ کے دروازے کے سامنے سے ذرا جلدی دلدی میں گزر رہا ہے مگر صغرہ کو روتا ہوا دیکھ کر وہ رک گیا اور کہنے لگا اے امام حسین کی بیٹی اے بی بی فاطمہ کی بوتی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو آپ نے اپنے دل کا سارا احوال بتایا تو وہ کہتا ہے کہ حالا کہ میرا لڑکا بڑا بیمار ہے میں حقیب کے پاس اس کی دوا لینے جا رہا تھا مگر اے صغرہ تمہارا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے لاہو یہ خط مجھے دے تو میں یہ خط کربلا میں تمہارے والد حضرت ابان حسین تک پہنچا دوں گا آپ منع فرماتی ہے نہیں پہلے آپ اپنے بچے کی دوا دے کرا جو اس کے بعد یہ میرا خط میرے بابا جان تک پہنچا دینا آپ دیکھئے وہ قاسد وہ شخص حقیب کے پاس گیا دوا لیا وہ دوا اپنے بچے کو دینے انہیں گھر گیا اور پھر راستے کی تیاری کر کے کیونکہ لمبا سفر تھا کربلا تک اپنی اونٹنی لایا ساتھ میں سامان لایا راستے میں کھانے پینے کے لیے اور صغرہ سے خط لے کر چل پڑا کوفے کی طرف کربلا کی طرف کئی روز کا لمبا سفر تہہ کر کے جب قاسد پھر کربلا پہنچا تو کربلا میں جا کر اس نے کیا منظر دیکھا کون کون شہید ہو چکا تھا کون کون باقی تھا ملا سا کیجئے یہ بات کہا سجوان اللہ کو ساری کاسی راں خکشی ہزاری عمر ہو بچے کی رب اس کو شفاہ بچے خدا راکھ نے پچھے کی دوانے ہاں تم پہلے نبی اے پاک کائے واسفہ گھر جاؤ تم پہلے میرے وہ حسن تمہارا مکدہ وارا کر نہیں سکتی ابا میں شکریہ بہا تمہارا کر نہیں سکتی گیا تم شخص دھرک دھوانے دوانے آیا پچھے تو وہ اٹھوٹ اٹھوٹ سران اٹھوٹ نے آیا رستے تو لیا سجماں سے خط نفے کی جان میں موت فرما چلا پھر نار تیزی سے وہ یقین گھر بنا پہنچا شہادت تار چکھے تھے سب حسینی قافلے والے خدا سے جھاملے تھے سب خدا کے خجہ حجی والے حسین ابن علی باقی تھے وہ بھی عبر کو جاتے تھے وہ خیمے پر کھڑے کچھ آخر وسیع سماتے تھے کہ اپنے میں وہ پاس لادی سوا تجا پہنچا سلامی تیرا تب سے اور دیا پھر خطر سب آرہ کہا سرکار پھر سکراتی میں پینے دے جائے اسے روح دے ہوئے تنہائی کے آرہ میں دے گئے کھلے جہا اٹھ گیا لیوہ سلکر انہیں ہے درگا کہا سے لکھ جتنا آرہ میں اللہ بددہ آرہ سلکھ اٹھ جنہائی جنہائی بہن پینی دوست دنہ دنہ آرہ دنہ موسیقی موسیقی جب قاسد کربلا میں پہنچا وہ خد لے کر تو جانتے ہو امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو بہتر مرد گئے تھے جنس ان میں کتنے باقی تھے اور کتنوں کی شہادت ہو چکی تھی ستر لوگ شہید ہو چکے تھے دو باقی تھے بہتر گئے تھے آپ کے ساتھ دو کون کون باقی رہ گئے تھے جب خد پہنچا ایک تو امام حسین خود باقی تھے اور ایک آپ کا بیٹا زین و یا عبدین جو کربلا میں جا کر بیمار ہو گیا تھا وہ باقی تھا جو خیمے میں تھا عورتیں تھیں بچے تھے بی بی اٹھی اور زین و لابدین تھے خیمے کے اندر اس ٹینٹ میں اس راوٹی میں جو کربلا میں لگی تھی امام علی مقام کے دھر کی مستورات اور بیمار آبیت اس خیمے کے اندر ہے امام علی مقام خیمے کے باہر کھڑے ہیں یزید ہی فوج سامنے ہیں بار بار یہی اسرار ہے اے امام حسین یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں ورنہ پھر جن کے لئے تیار ہو جائیں محرم کی دستاریخ ہے جمعے کا دن ہے زہر کا وقت ہے جمعے کی نماز سے پہلے مسجدوں میں خطوے کا وقت تھا اور نبی کا نوازہ ان یزیدیوں سے آخری تقریر کر رہا تھا سنیے زہر کیسے کیا ست جیمے کے اندر تو ساری بیویاں روئی سنا سجھات سفر بس پیل کر لڑکیاں روئی سکینہ اخمار سپرا جھتا لڑکیاں روئی اوپر ہوتی تھی پیچاری شہر بابوں اور سینب بوشت ہوتی تھی بڑی اکتر تھی آدھ غشت دش آتے تھے آفت کو کہ دزرے ہاتھ سے اس دب سے جاتے تھے آفت کو یہی حال نہ تھی ہائی تھی غموں نے تیر موڑا تھا خیالہ تھا تھا سنا تھا یقینہ اس کو چھوڑا تھا کہا شپیر نے کہا شپیر نے کہا شپیر نے قاصل سے زازم ہے نہ قبر ہے نہ اپنے پاس پاکی ہے نہ مسلم ہے نہ اپنے پاکی ہے ہمارے ساتھ چھوڑھائے تو سب چھوڑ میں جب پہنچے شہادت کھائے سب دے سب دے آئے خود بھی اپنے پہنے ہم کو دی تشمن کے لے شہر میں یہ سو روپے کا نظرانہ ہاتھ کی جانب سے آخری بند پر کلا ہے باہ کو شکریہ واہی آئے آہاں سوگت کی مار عابد رہ گیا ہے نے خاندام کردے باہ کوئی آیا جا رہا کے ہم کو دی پشمن کے لے شہر میں کیا ہے مرد پانی ثالموں نے ذو روڑھائے ہیں مطمرے کی لند جب تیرا ہے ہم نے دمکانے ہیں یہ سن کر رو بڑا دو یہ سن کر رو بڑا کا سب کا ہر دی جاں دو قطعیں سر خدا کی راہ میں کتنی سا قطعیں سر خدا کی راہ میں کتنی سا دو یہ فرمایا حسین بن علیہ تم مطن جاؤں جو کچھ ملکزور بھان کب کو ہوا بلکلا شرمہ ہو اکرکا کا شکل ہے اپنے بوشی سے دھر لکایا ہے مکردی کی محمد ہم نے پیٹنے سے بچایا ہے جب ہاں دکھنے دارا سے تمہاری ہم درائی ہے پروزے ہشن سائتہ نے تو آرم بکشو گاری پہ کیا کا سفر کو رکھ سفر آپ پہنچے سائتہ کارنے کو مکردی کی محمد ہم نے پیٹنے سے بچایا ہے کیا کا سفر کو رکھ سفر آپ پہنچے سائتہ کارنے کو محمد ہم نے پیٹنے سے بچایا ہے مرحبے کو خیل کر کی محمد ہم نے پیٹنے سے بچایا ہے اے شکیر جو دھرد آجی دی دھر مستفائی پہ بڑا ایسان کے دھرے شاہد تکوبہ کا خواہدہ آئی موسیقی